بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج سٹوڈنٹس یہ پوچھتے ہیں کہ سر امتحانات میں کامیابی کیسے حاصل کریں میں بہت تیاری کرتا ہوں لیکن مجھ سے پیپر پاس نہیں ہوتا والدین بھی پریشان ہیں بچہ میٹرک میں ہے فسی میں ہے بی ایسی میں ہے یا پھر ایم ایسی میں ہے یا بچے نے اگر اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے ماسٹرز کیا ہے ایم ایسی کیا ہے اس کے بعد جاپ نہیں ہے اس سے ریٹن ٹیسٹ پاس نہیں ہوتا اس سے انٹرویو پاس نہیں ہوتا لوگوں کے بہت مسائل ہیں سٹوڈنٹس بھی ڈسکس کرتے ہیں والدین بھی پریشان ہے وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے میں پروفیسر حسن حمایوں آپ سے کچھ اہم باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں جو آپ کو امتحانات میں کامیابی کے لیے اور نوکری کے لیے انشاءاللہ بہت مفید ہوں گے آپ کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ پڑھنے بیٹھیں آپ نے انگلیش پڑھنی ہے آپ نے میتھیمیٹکس کی تیاری کرنی ہے آپ نے فیزکس پڑھنی ہے کیمیسٹری پڑھنی ہے سٹیٹسٹریکس اردو یا پھر اسلامیات آپ نے جس طرح پڑھنے بیٹھنے ہیں آپ نے پڑھنے سے پہلے ایک دعا پڑھنی ہے وہ ضرور یاد کریں اور بہت آسان دعا ہے آپ اس کو پانچ من میں یاد کر لیں گے سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ دروشی پڑھنے ہیں اس کے بعد آپ نے بسم اللہ شب پڑھنے ہیں اللہم افتح علینا حکمتکا ونشر علینا رحمتکا یاد الجلال والاکرام اے اللہ عزوجل ہم پر حکمت اور علم کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اے عظمت اور بزرگی والے جب آپ یہ دعا پڑھ لیں گے اور آپ نے اس کے بعد ایک گھنٹہ پڑھنا ہے آپ نے دو گھنٹے پڑھنا ہے آپ نے چار گھنٹے پڑھنا ہے آپ نے پانچ گھنٹے پڑھنا ہے جب آپ پڑھنے سے اٹھنے لگیں آپ نماز کے لیے جانے لگیں ہیں کھانا کھانے لگیں ہیں یا آپ کو نیند آئیے آپ آرام کرنے لگیں ہیں آپ اس دعا کو دوبارہ پڑھیں اور پھر ایک مدبہ پھر دروشی پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے آپ نے جو اس کے درمیان میں پڑھا ہوگا وہ آپ کو یاد رہے گا سب سے پہلے تو آپ نے اس پر عمل کرنا ہے نمبر دو دیئر سٹوڈنٹس آپ سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا ٹائم ٹیبل بنانا ہے اپنا ٹائم ٹیبل بنانا ہے ٹائم ٹیبل مست ہے تیاری کے لیے فار ایک جیمبل آپ نے رات کو آٹھ گھنٹے ضرور سونا ہے رات کو اگر آپ آٹھ گھنٹے کی نیند کر لیتے ہیں آپ صبح اٹھیں فریش اٹھیں گے فجر کی نماز پڑھیں نماز کے بعد آپ پڑھنے بیٹھیں اس ٹائم سٹڈی کا بہت فائدہ ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت قیمتی بات ہے بچے کئی رات کو پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن رات سے یہ بہت زیادہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا اگر آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دو گھنٹے پڑھتے ہیں تو یہ آپ کے شام یا رات کے چھے گھنٹے سے بھی آپ کو زیادہ فائدہ دے گا اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں اپنا سکیجول بنائیں رات آٹھ گھنٹے کی نیند آپ کی مست ہے صبح آپ اٹھیں نماز پڑھ کلاشتہ کھا گے آپ نے پڑھنے بیٹھنے اور دو تین گھنٹے پڑھیں اور کنسپچول سٹڈی کریں رٹے میں نہ پڑھیں آپ نے کوئی بھی چیز لرن کرنی ہے اس کو لکھ کے پریکٹس کریں یہ آپ کو میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ جب میری بھی سارے زندگی یہ عادت رہی کہ میں لکھ کے پریکٹس کرتا ہوں ابھی بھی الحمدللہ میں پروفیسر ہوں میں انگلیش کی تیاری کرتا ہوں لیکچر کی میں ماتھمیٹکس کا لیکچر تیار کرتا ہوں میں سٹیٹسٹکس کا لیکچر تیار کرتا ہوں میں سپوکن انگلیش یا انگلیش گرامر کے لیکچر تیار کرتا ہوں میں نے بھی اپنے زندگی میں ٹائم کی الوکیشن کی ہوئی ہے ایک ٹائم ٹیبل بنایا ہوئے کہ میں نے آدھا گھنٹا یا ایک گھنٹا میتھمیٹکس کے لیکچر کو ٹائم دینے میں نے ایک گھنٹہ انگلیش کو ٹائم دینے میں نے آدھا گھنٹہ سٹیٹسٹکس کو ٹائم دینے یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے ایک دن میں ایک ہی سبجیکٹ پڑھنا ہے ایسا نہ کیجئے گا آپ نے ٹائم ٹیبل ایسا بنانا ہے کہ آپ ایسا کر لیں کہ میں ہر نماز کے بعد فجر کی نماز کے علاوہ فجر کے بعد آپ کو ٹائم کی فلیکسیبلیٹی زیادہ ہوتی ہے فجر کی نماز کے بعد آپ کے بعد دو تین گھنٹے ہوں گے آپ دو تین چار گھنٹے پڑھنا چاہتے ہیں اس میں آپ سارا کچھ ریوائز کر سکتے ہیں تین چار سبجیکٹس کو آدھا آدھا گھنٹہ چالیس چالیس منٹ آپ دے سکتے ہیں ڈیوائیڈ کر کے ٹائم کی ڈسٹیبیشن کریں اس کے بعد آپ نے زہر کے بعد اگر ایک گھنٹہ پڑھنا ہے تو ایک سبجیکٹ کو پکڑ لیں آپ نے فیزکس کے نومیریکلز کرنے ہیں زہر کی نماز کے بعد پھر آپ اس کے بعد جو مرضی کریں پھر اثر کی نماز کے بعد آپ فارٹی منٹس رکھ لیں اس میں میں نے اردو پڑھنی ہے مغرب کے بعد میں نے اپنا اسلامیات کا ٹاپک کو ریوائز کرنا ہے اور آپ نے پورے دن میں ایک بہت امپورٹن بات جو کچھ پڑھا ہوگا اس کو فجر کی نماز کے بعد اگلے دن اس کو لکھ کے پریکٹس کریں ایک دسہ خریدیں روز ایک دو دن بجا وہ بھر جائے پھر آپ نیا لے لیں اس کو آپ نے بھرنا ہے آپ نے میتھمیٹکس کے سوال نومیریکلز فیزکس کے ان کو لکھ لکھ کے پریکٹس کرنے ہیں میں نے بہت سے سوڈنٹس ایسے دیکھے ہیں کہ جو لکھ کے پریکٹس نہیں کرتے وہ زبانی یاد کرتے ہیں اور پھر پیپر میں اپیر ہوتے ہیں تو وہ ان کو بھول جاتا ہے یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے آپ نے جب بیٹے لکھ کے پریکٹس کی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو ساری زندگی پیپر میں نہیں وہ چیز بھولے گی لکھ کے پریکٹس کرنے اپنے ٹائم کی الوکیشن کریں اور میں آپ سے ایک بہت ایمپورٹن بات اور کروں بہت سے میں نے بچے ایسے دیکھے جو بچے بہت مینٹی ہوتے ہیں لیکن کو پیپر میں مارک کیوں پڑھتی ہے وہ فیزکس کو بہت ایمپورٹنس دیتے ہیں میتھمیٹکس کو بہت ایمپورٹنس دیتے ہیں انگلیش کو ایمپورٹنس دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا آپ نے مستقل مزاجی رکھنا ہے آپ نے بیلنس کرنا ہے آپ نے جتنا ٹائم میتھ کو دینا ہے فیزکس کیمسٹری کو دینا ہے انگلیش کو دینا ہے اتنا ہی ٹائم اردو اسلامیات اور پاکس ریڈیز کو بھی دینا ہے ان میں بڑے نمبر آتے ہیں اور جن بچوں کو نمبر مارک بڑھتی ہے بچوں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے نمبر اردو میں 75 میں سے 35 آگئے پاکس ریڈیز میں 32 آگئے اسلامیات میں 34 آگئے اور ان کے ہنڈر ہنڈر مارکس ہوتے ہیں فیزکس میتھ کے مستری میں پھر ان کے اوورال نمبر بڑے کم بنتے ہیں تو آپ نے یہ بھی بات مدنظر رکھنی ہے کہ آپ نے ہر سبجیکٹ کو ٹائم دینا ہے کونسیپچول سٹیڈی کرنی ہے لکھ کے پریکٹس کرنی ہے اور آپ نے ایک ٹائم ٹیبل اپنا بنانا ہے آپ نے اس ٹائم ٹیبل کے مطابق چلنا ہے اور ایک بات آپ سے میں اور ارز کروں کہ اگر آپ نے ماسٹرز کیا ہوئے ایم ایسی کی ہوئی ہے آپ نے انگلیش میں آپ کا ماسٹرز ہے ایڈوکیشن میں ہے اسلامیات میں ہے اردو میں ہے آپ ایم ایسی میتھمیٹکس ہیں سٹیٹسٹکس ہیں چونکہ میں الحمدللہ بچوں کو انٹرویو کی بھی تیاری کرواتا ہوں تو میرا بہت تجربہ ہے بچے بچیاں بیٹے بیٹیاں مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ سر ہمارا انٹرویو پاس نہیں ہوتا انٹرویو میں آپ کو بیٹے confidence چاہیے the first question is compulsory and the first question in the interview is elaborate yourself introduce yourself what's your name what's your father name what do you do from morning till night these are the basic questions which is your favorite field in your subject these are the questions and the answers of these questions should be in your pocket آپ کو ان کے answers انگلیش میں آنے چاہیے آپ نے اگر اچھی جوب حاصل کرنی ہے آپ نے ریٹن ٹیسٹ پاس کیا پی پی ایسی ایف پی ایسی کے تھروں الحمدللہ اور آپ نے اب انٹرویو پاس کرنا ہے تو وہاں آپ کا confidence دکھا جاتا ہے آپ کی انگلیش کی بہت بات ہوتی ہے ابھی بھی بچوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں جو statistics کے انگلیش کے different subjects کے انٹرویوز دے رہے ہیں دیتے رہے ہیں ادھر idi ایمز پوچھے جا رہے ہیں preposition پوچھی جا رہی ہے صبح صبح تھنڈی ہوا چال رہی ہے اس کے انگلیش بتائیں یہ اس طرح کے جملوں کے انگلیش پوچھی جا رہی ہے آپ کو کھڑا کر دیا جائے گا آپ نے کسی بھی topic پہ اپنے subject کے مجھے نہیں پتا آپ کا subject کیا اس subject کے topic پہ آپ نے انگلیش میں presentation دینی ہے تو پلیز میں آپ سے request کروں گا اگر آپ حلال روزی میں اضافہ چاہتے ہیں اپنی مرضی کی نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے ماں باپ کا اپنے بہن بھائیوں کا ثواب کی نیت سے سہارا بننا چاہتے ہیں تو اپنی بیٹے انگلیش پہ بھی grip کریں آپ کا confidence اچھا ہو eye to eye contact ہو آپ نے انگلیش آپ کی grammar اچھی ہو آپ کا accent اچھا ہو آپ کی pronunciation اچھی ہو آپ کو parts of speech کا پتہ ہو اور آپ نے spoken انگلیش پہ اپنی grip کرنی ہے پھر آپ انشاءاللہ جہاں بھی apply کریں گے تو آپ کی selection ہوگی آخر میں میں آپ سے یہ request کروں گا کہ اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو بھی آج subscribe کر دیں اس کو like کریں اور اس کو تمام گروپز میں share کریں اور bell icon کو ضرور click کیجئے گا تاکہ آپ کو میری next ویڈیوز کے notifications ملتے رہیں السلام علیکم